ستہ سہارت کے لئے ہم دیس کا بھی بھاجن کروا دے اس سے نم نستریہ حرکت دوسری ہو نہیں سکتی اور انیس سو سینٹالیس میں یہی ہوا تھا اس دیس کے ساتھ مہدے میں پھر اس صدر میں رکھنا چاہتا ہوں اور اپنے بپکس کے مطروں کو بھی جو جاتی جاتی کی رٹ لگاتے ہیں نا ان کو ہی مردانا چاہتا ہوں آزادی کی لڑائی میں دو دلیت نیتہ اس دیس کے اندر تھے ایک بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راوم بیٹ کر اور دوسرا سی جو گندر نات منڈل یہ دو نیتہ تھے نیتہ پتپکس میں آپ یہیں چاہوں گا آپ نوٹ کریں اور اس کو ان دونوں کی قطعہ کو سنیں کیونکہ عمر کے ساتھ آپ کو پروچن سننے کا ابھیاس ہو رہا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے اور ایک اچھی سروا تھے پروچن سنتا بھی ٹھیک سے ہو نہیں میں آپ کی پوری بھاسن کے دوران بیٹھا رہا اور میں اس لئے بیٹھا رہا کہ بھئی ایک تو آپ بلیا کے ہیں اور بیچ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں سے سرندر سنگھ اٹھ کھڑے ہو جائیں اس لئے میں نے کہا میں سویمی یہاں بیٹھے رہتا ہوں تو میں اس لئے بیٹھا رہا کہ نہیں میں پسلی بار نہیں بیٹھ پایا تھا اس لئے اس بار میں سویمی آپ کے لئے بیٹھوں گا لیکن ہمیں ان چیزوں کو جاننا پڑے گا لیکن ستائیں آئیں گی جائیں گے میں تو پون یہ نہیں ہے میں تو پون دیس ہے اس دیس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے لئے کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور اس لئے ان دو نیتاؤں کی کتھا کو ہر بھارت واسی کو سننا چاہیے اور تب سی اے پر اپنا جواب بھی تلاسنا چاہیے انیس سو چھالیس میں جب نیشنل اسیمبلی کے لیکسن ہو رہے تھے تو کانگریس نے بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کو ممبئی سیڑ سے ہروا دیا تھا بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر ہارے تب بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کو کولکاتا سے اپنی سیڑ چھوڑنے والے کوئی نیتا تھے انیس سو چھالیس میں تو وہ تھے جوگندر نات منڈل انیس سو چالیس کے دسک میں دیس کے اندر دلیتوں بنچتوں اور کیوں دیس ہی نہیں دنیا کیے یہ آواج بنے تھے دونوں نے تھا لیکن انیس سو چھالیس میں ایک طرح بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کو پرلوبن دیے جا رہے تھے کس نے نہیں دیا جنہ نے دیا حیدر آباد کے نظام نے دیا جونہ گڑ کے نواب نے دیا لیکن بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر انہوں نے کبھی اپنے مدے سے ٹس سے مس نہیں ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ بھارت کے دلیتوں اور بنچتوں کا ہت کان سرکسی تھے کہ بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر نے کہا تھا اور انہوں نے پاکستان بنانے کا بیروت کیا تھا بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر پاکستان بنانے کا بیروت کیے تھے پرجور بیروت کیا تھا لیکن جوگیندر ناتھ منڈل جنہ کے بہکاوے میں آگئے دیش بیبھاجن کا سمرتھن کر دیئے پاکستان چلے گئے بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر آزاد بھارت میں بھارت کے قانون منتری بنتے ہیں جوگیندر ناتھ منڈل پاکستان کے قانون منتری بن جاتے ہیں بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر بھارت کے سمیدھان کے سلپی بنے اور انیس سو پچاس آتے آتے سی جوگیندر ناتھ منڈل پاکستان میں دلیتوں پر ہندووں پر سکھوں پر ہونے والے اتیا چار سے اتنے بیتھید ہو گئے کہ مہدہ اکٹوبر انیس سو پچاس کو وہ واپس بھارت بھاگ کے آ گئے اور کلکتہ میں آ کر کے ایک سنرارتھی کا جیون یاپن کرنے لگ گئے انیس سو پچاس سے لے کر کے انیس سو چھاسر تک جوگیندر ناتھ منڈل گمنام جیون جیے بھارت کے اندر رنت میں ان کی گمنام موت ہو گئی کوئی جوگیندر ناتھ منڈل کے بارے میں ورطمان کی کوئی پیڑی نہیں جانتی ہوگی کوئی نہیں جانتی دیش کے ساتھ گدھاری کرنے والوں کوئی اسی پرکار کی گمنام موت مت نہیں ہڑھ گئے اور دوسری طرح بابا صاحب ڈاکٹر بھیمراہ امبیٹ کر بھارت کے سمیدھان کے سلپی بنے بھارت کے اندر کسی بھی راستی نیتا کے اتنے اسمارک اور اتنے اسطل نہیں ہوں گے پردھان منتری موڈی جی نے بابا صاحب ڈاکٹر بھیمراہ امبیٹ کر سے جڑے بھی پانچ اسطحانوں کو پنچ تیر تھے کے روپ میں بھی بکسٹ کر دیا ماؤ چھامنی مدبردی زہن کا جنم ہوا بھارت پر سمارک بنا ہے بابا صاحب کا انگلینڈ میں رہ کر کے جس بھون میں رہ کر کے انہوں نے اچھ سکسار جت کی بھارت سرکار اور مہاراست کی بھارتی جنتاک پارٹی کی تدکالین سرکار نے اس بھون کو کھریدا انسوچی جاتی جن جاتی کے بچوں کو وہاں جانے کی بیوستہ اسکولر شیب کی بیوستہ کارپس فنڈ بنا کر ان کے لئے وہاں پر بیوستہ کی اور وہاں پر بابا صاحب بھمرو امبیٹ کر سمارک انگلینڈ میں بنوایا ڈلی میں جس بھون میں رہ کر کے انہوں نے سارجنک جیون اپنا جیا وہاں پر ایک انٹرنیشنل امبیٹ کر سمارک وہاں پر بھی بھب سمارک بنا ہے کبھی جا کر کے دیکھیں لوگ ان کی آنکھیں چودھیا جائیں ناکپور میں ان کی دکسہ بھومی بھب سمارک اور ان کا چیت کے بھومی مومبئی میں بھب سمارک بھر سمارک بھر سپورا ہے یہ ہے سمان اور یہی نہیں سوطندر بھارت نے انہیں بھارت رتن کی اپادی سے سمانی پر بھی یہ ہے دو لوگوں کی کہہ ایک راشت پتر بن کر کے بھارت رتن بنا اور ایک نے دیس کے ساتھ گداری کی گمنا موت مرا اب بے کرنے کون کیا کرنا چاہتا ہے